حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ جب شبِ قدر ہوتا ہے تو حضرتِ جبریلی امی فرشتوں کے ساتھ زمین پرہتے ہیں اور اتنے زمین پرہتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اگر اس دن اس رات کسی کے بال کے رونگتے کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ فرشتے تم سے مضافہ کر لیا تو یاد رکھو نوجوانوں کل کی رات تھیٹی ٹاٹا کرنے کے لئے نہیں ہے کل کی رات موٹر سائیکل پر لائٹ ڈال کر پھرنے کے لئے نہیں ہے کل کی رات مارکٹ کو جا کر بیکار فضول کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل کی رات تم ہماری عرب کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد رکھیں کل انشاءاللہ تعالیٰ ستائیس میں شب ہوگی رمضان کی اور اللہ خران کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ اعلان فرما دیا کہ جس کو شب خدر نصیب ہوگی اس کو ایٹی تری یارز چھیاسی برس چار مہینے جس کو شب خدر نصیب ہوگی اس نے عبادت کی ایٹی تری یارز نوجوانوں چار مہینے میں آج سے چار پہ دن پہلے دیکھا کہ کہیں پر ایک لگاوا تھا کہ ٹوینٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ جا کے اس کے دکان کوئی توڑ دیئے پورے فری حلیم بولتو دکانت کو رہا مچ گیا یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے تم ایک رات ایک رات ایک رات اگر تم عبادت کروگے چھیاسی برس کی عبادت کا ثواب بلے گا کتنا ایٹی تری یارز اینڈ فور منس سنچ لو آپ اگر یہ کو بولنے ارے نائمیا میں ابھی کہاں بھی جوان ہوں وہ بڑھوں کا کام ہے میرے بھائی نہ بڑھوں کو نہ مجھے نہ تم کو کوئی گارنٹی ہے کہ تم کل صبح تک زندہ رہتے کوئی گارنٹی نہیں ہے ہو سکتا کہ جو بڑھے لوگ ہیں اور پچیس سال جی لیں سہت کے ساتھ جو نوجوان ہیں نہیں معلوم ٹپل کے آشکل تو خبر آ رہی کہ چلے گئے تو چھیاسی برس ایٹی تری یارز فور منس نوجوانوں ہم تجارت کے منافع کے لیے رات رات بھر جاگتے چھوٹی عجرت کے لیے تو ستہائیس کی شب یا شب خدر کے تعلق سے کہا گیا اس کو رمضان کے تاخراتوں میں آخری دہے میں تلاش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بہت بڑا انعام ہے علماء اکرام نے لکھا بلکہ امام تبری نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خدر والی کتاب ایک خدر والے رسول پر اور خدر والے رسول کی امت پر نازل کی علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول حدیث شریف لکھی کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیگر انبیاؤں کی امتوں کی عمر کو دیکھا تو آخہ انامدار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری عمت اتنی کم عمری میں کیسے اتنے بڑے عمل کرے گی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رنجیدہ پایا اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ شب خدر ہے اس میں ایک رات اگر آپ کا امت عبادت کرے گا تو ایٹی تری یارز اور فور منس کا اس کی عبادت کا ثواب ملے گا اور حدیث شریف میں آیا مجاہد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا جو ایک ہزار سال تک تلوار بان کے رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف بیان کیے تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میں آپ کو شب خدر دے رہا ہوں آپ کی امت کو حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایسے چار لوگ تھے یوشا بن نون حضرت ایوب حضرت ادریس زکریہ اور ایک نام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ اسی سال تک اللہ کی عبادت کرے اور پلک جھپکنے کے لیے بھی انہوں نے اللہ کی اطاعت سے مو نہیں موڑا صحابہ پریشان ہو گئے ایک اسی سال اور ایک گناہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور خوشخبری سنائیں اب علماء کرام نے یہ بھی لکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ جب شب خدر ہوتا ہے تو حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اور اتنے زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اگر اس دن اس رات تو سمجھو کہ فرشتے تم سے مضافہ کر لئے اگر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اللہ تم کو اور ہم کو توفیق دے پھر تفسیرِ روح البیان میں لکھا گیا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ سب سے ہاتھ ملائیں گے کیا گناہگاروں سے بھی نیک بندے تو اللہ کے نیک بندے اہلِ دل تو اہلِ دل ہے خطوب اور اعتاد تو الگ معاملہ ہے ان کا ولی اللہ ان کا الگ معاملہ ہے ہم جیسے گناہگار کا کیا تو تفسیرِ روح البیان میں لکھا گیا کہ جب فرشتے ہمارے عامال ناموں کی کتاب کو دیکھتے ہیں ہماری عبادتوں کو دیکھتے ہیں جب گناہوں پر آتے ہیں تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے تو فرشتے پکار کر کہتے ہیں کہ سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیا تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو شبِ خدر ہانے والی ہے تاخ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی علماء اکرام نے یہ بتایا کیا بتایا کہ اس کو چھپا کر اس لئے رکھا گیا اگر کسی کو معبول دیا جاتا کہ فلا رات کو ہے اور اگر کوئی مسلمان اس دن گناہ کر دیتا تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا دوسری چیز علماء اکرام نے بتائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو جو نام ہے اسمِ آزم ہے وہ چھپا ہوا ہے آج جمعہ ہے وہ جمعہ کیوں کون سی شب ہے جو دعا قبول ہوتی کسی کو نہیں معلوم تلاش کرنا جمعہ کا دن ہے ذکر کرنا اور تیسرا یہ بتایا گیا کہ بخاری کے حدیث ہے ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا بولا کہ آپ جا کر اس رات کا تین بتا دو اس دن اس رات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان جھگڑا کر رہے تھے اللہ نے کہا آپ کے اعلان نہیں ہوگا یہ رات کب ہے نہیں بتایا جائے گا تو یاد رکھو مسلمانوں ہم آپسی جھگڑوں سے اللہ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں اور حد تو یہ ہو گئی کہ آپ گھر میں جھگڑے بھائی میں جھگڑے بہن میں جھگڑے میاں بیوی میں جھگڑے جائدات کا میں نے سب سے گندی چیز جائدات کا جھگڑا مسجدوں میں جھگڑا مسلک میں جھگڑا اب تو رمضان کے مہینے میں کہیں بادر پرہ میں پڑھا کہ ختل بھی کر دیئے یاد رکھو دنیا میں اگر ہم پستی میں ہیں تو ہم ایک دوسرے کا گرمان پکڑے ہیں اس کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا برائی کی جڑھ ہے اور یہی دنیا تم کو ختل کرواتی ہے یہی دنیا تم کو دردر کا بکاری بناتی ہے یہی دنیا تم کو ناکام کرتی ہے اور اس دنیا سے نکلنا ہے اس دنیا کی زنجیروں سے نکلنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا دنیا کی غلامی سے نکلنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو خبول کرنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کو غلامی کو خبول کر لے گا اس سے یہ تمام چیزیں اس کو سمجھ میں آ جائے گی تو اسی لیے اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلومتا شب خدر کب ہونے والی ہے یہ درست نہیں ہے شہر بخاری کے علامہ این الدین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اور اسی لیے ابو دعوش شریف کے حدیث ہے حضرت عبداللہ عنیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ مدینے میں ایک دیہات میں رہتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر رز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویرانے میں رہتا ہوں نماز پانچ وقت کی پڑھ لیتا ہوں رمضان ہے مسجد نبوی کب ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستائیویس کی شب کو تم مسجد نبوی میں آ جاؤ حضرت عبداللہ عنیس ابو دعوش کی حدیث ہے وہ ستائیویس کی رات معنیس چھبیس کے دن اثر کی نماز سے مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں اور فجر کی نماز یعنی ستائیس وردہ شروع ہو جاتا وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں مدینے سے باہر اور وہ ان کے فرزن سے پوچھا گیا کیا معامل تھا حضرت عبداللہ بن حنیس کا تو بولتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے اور اگر ضرورت نہیں ہوتی تو اثر سے لے کے فجر تک مسجد نبوی میں بیٹھتے عبادت کرتے ہیں بیٹھتے تو یاد رکھو نوجوانوں کل کی رات ٹھیٹی ٹھاٹا کرنے کے لئے نہیں ہے کل کی رات موٹر سائیکل پر لائٹ ڈال کر پھرنے کے لئے نہیں ہے کل کی رات مارکٹ کو جا کر بیکار فضول کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کل کی رات تم ہمارے عرب کی ذمہ داری ہے کہ یہ مسجدوں کو آباد رکھیں اللہ کی رحمت جوش مہرتی یاد رکھو ایٹی تری یرز چار مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا ہم کو ملے گا اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ آ کر اللہ سے رجوع کرتے ہیں